شاہینوں نے بارہ سال بعد سیریز کو قابو کر لیا نیوزرینڈ کے خلاف ونڈے سیریز پاکستان کے نام تیسرے ایک روزہ میچ میں بابر الیون چھوڑیس رن سے کامیاب امامالوخ نوے رنس بنا کر مین آف تا میچ قرار کپتان بابر آزم کی کلین سویپ اور ونڈے رینکنگ میں پہلی پوزیشن پر نظر عدیہ کا اعترام عمراند خان کا زخمی حالت میں آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں پیشی کا فیصلہ چیپ جسٹس آمر فاروٹ نے آج پیش ہونے کا حکم دے گیا پیشی پر عمراند خان کی گرفتاری کے خدشات پی ٹی آئین نے جوابی حکمت عملی بنا لی حکومت کو کیا ایف آئی آر درج کر چکی کسی بھی نئے کیس میں کپتان کو گرفتار کیا جا سکتا ہے تحریک انصاف کا متوقع گرفتاری پر ملک بھر میں پارٹی کارکنوں کے لئے الرٹ بھرپور احتجاج اور مضاہمت کا فیصلہ رانہ سناؤلہ تمام حدے پار کر گئے اداروں کے خلاف زہر اگلنے لگے نیجی ٹی وی کے پروگرام میں کہا چیپ جسٹس کے بحالے ایگزیکٹیف آرڈر کے ذریعے ہو سکتی ہے تو رخصتی بھی ہو سکتی ہے فسادم ہوا تو اس میں تباہی ہے ہم آر یا پار کے لئے تیار ہیں پیچھے ہٹنے کا کوئی راستہ نہیں کوئی بھی جا سکتا ہے اگر پوری کابینہ کو بھی طلب کیا گیا تو کوئی بھی پیچھے نہیں ہوگا کوئی راستہ نکلا تو ون ون پوزیشن ہوگی ورنہ بڑی تباہی الیکشن کمیشن حکومتی تابداری میں ایک قدم آگے نکل گیا چودہ مئی کے فیصلے کے خلاف نظرستانی اپیل دائر کر دی موقع پہ اپنایا چار اپریل کا فیصلہ یکم مارچ کے فیصلے سے منتصادم ہے معاصلی الیکشن چار ماہ آگے بڑھانے کی اجازت دی گئی مقید کہا الیکشن تاریخ کا اعلان سپریم کھوٹ کا دائرہ اختیار نہیں عدالت عظمہ کسی ادارے کے اختیارات استعمال نہیں کر سکتی مذاکرات میں تاریخ کے اوپر ڈیڈ لوک ہے ایک دن الیکشن کرانا چاہتے ہیں تو چودہ مئی سے پہلے اسمبلی تحلیل کرے فواہ چودری کے بولنیو سے گفتدو کہا حکومت کہہ رہی ہے اسمبلی تحلیل کو جنگلائے کے آخر یا اگست میں لے کر جائیں مذاکرات کے حوالے سے ہم سپریم کھوٹ چلے گئے اور عوام کے مسائل کی کچھ خبر نہیں شہباز سرکار میں پارلیمنٹ صرف عدلیہ کے خلاف پروپیگنٹی کا فورم بن گیا خاجہ آصف اور خاکانہ باسی کی پھر بھڑھ کے سپریم کھوٹ کے خلاف زہر اکلتے رہے اور اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک پھر کلک کیسے ہوائے نفس کی ہے حکمرانی لٹیرہ کر رہا ہے پاز بانی بولیوز کے مارکٹنگ ہیڈ آکاش شرام تہا لا پتا تفتیشی دارے جواب جینے سے قاسر اہل خانہ پریشان بیٹے کی جدائی میں ماں غم سے نڈھال جو بچوں ہندو ہوا پر آئے تھے جو کوہن پاکستانی جو کہ مہربانی کریں پہ جو آکاش واپس گئے ہو امریکی سینٹ میں کانگرسمین کی آکاش شرام کے اغوا کے خلاف پر زور مزمت یونائٹڈ نیشن نے بھی آکاش شرام کی بازیابی کے لیے موثر اقدمات اٹھانے کا اندیا دے دیا مشکل کی اس گھڑی میں آلوی میڈیا سمیت انڈیا میڈیا بھی چیخ چیخ کر آکاش شرام کی بازیابی کے لیے آواز اٹھا رہا ہے عالمی صحفتی تنظیم اور انسانی حقوق کی عالمی تنظیموں کی بھی آکاش شرام کی اغوا کی مزمت اوف کیا ظلم ہے بول انصاف کا منتظر